رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں عجیب عجیب قسم کے مقدمے آیا کرتے تھے ایک بار ایک مقدمہ آیا عورت نے آیا کر دائر کیا اللہ کے رسول میرے شوہر مجھے مارتے ہیں میں نماز پڑھتی ہوں تو روضہ رکھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں مقدمہ بڑا جیتا صحابی رسول ہوتے ہوئے اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں عورت کو نماز پڑھنے پر مارتے ہیں اپنی بیوی کو روضہ رکھنے پر مارتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلوایا اور کہا کہ تمہاری بیوی نے تمہارے خلاف یہ فرد جرم عائد کی ہے اس کا جواب دو ظاہر مقدمہ بڑا عجیب تھا تمام صحابی کرم کے سامنے اس طرح کے الزام لگائے جائیں اور لگانے والے بھی بیوی ہو تو مسئلہ تو بہت سنگین ہو جاتا ہے خالی ایک الزام کے نماز پڑھنے پر مارتے ہیں یہی اتنا بڑا تھا کہ اس کا جواب کیسے دے گا کوئی پھر اس کے ساتھ یہ بھی الزام کے روضہ رکھنے پر مارتے ہیں یہ تو اور ڈبل اجزام ہو گیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پرس کی بتلاو یہ تمہاری بیوی ہے تمہارے اوپر یہ الزام لگا رہی ہے کہاں تک سچائی ہے اس میں اور ایسا کیوں کرتے ہو فرمایا اللہ کے رسول بات اصل یہ ہے میں ایک جوان آدمی ہوں جب بھی گھر آتا ہوں مجھے ضرورت ہوتی ہے دیکھتا ہوں مسلح بھی شائع ویٹھی ہوئی ہے جب بھی آتا ہوں باہر سے اور ان سے کسی کام کے لئے کہتا ہوں کہتی ہیں روزے سے ہوں مطلعہ یہ کیا کروں کہنے کا مطلب ان کا کیا تھا کہ میری جنسی زندگی تباہ ہو رہی ہے اللہ کے رسول یہ میری بیوی ضرور ہے لیکن یہ اپنے نماز اور روزے میں ہر وقت اور وہ بھی نماز اور روزہ نفلی فرض نماز پر نہیں مارتا میں اس کو فرض روزے پر میں نے کبھی اس کو سخصص نہیں کہا ہے نفلی روزے نفلی نماز میں جوان آدمی ہوں مجھے ضرورت ہے ناظرین آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے الفاظ میں جو چیز نہیں کہی تھی لیکن سیاق سواق سے وہ سمجھ میں آ رہی ہے نوجوان آدمی ہے اور اس کی جنسی ضرورت جو ایک فطری ضرورت ہے اگر پوری نہیں ہوتی ہے اور وہ مارتا ہے اپنی بیوی کو اور اس کی شکایت ہوتی ہے عدالت میں تو عدالت کو کیا فیصلہ کرنا چاہئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت ہے دیکھتے ہیں فیصلہ کیا ہوتا ہے دیکھئے انہوں نے اپنے مقدمے کو نہایت بہتر انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور الزامات کا جواب دیا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضربات سے فرمایا ان کی بیوی کو بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے نفلی روزے نہیں رکھو گی روزہ رکھنا ہے تمہیں ان سے اجازت لے لو کل میں روزہ رکھ لوں کل میں روزہ رکھنا چاہتی ہو اگر یہ کہہ دیں ہاں تو ٹھیک ہے اگر انہوں نے ہاں کہہ دیا تو ان کو مارنے کا کوئی جواد نہیں بنتا پھر اگر ماریں گے تو یہ مدرم قرار بائیں گے لیکن بغیر ان کی اجازت لیے ہوئے تم روزہ رکھو گی اور یہ ماریں گے کیونکہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے روزہ کیسے توڑوا ہے تمہارا تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں بنتا یہ مجرم نہیں کردانے جائیں گے ایسے ہی نماز کا معاملہ ہے نماز پڑھو نفلی نمازیں پڑھو بہت ثواب ہے اس کا لیکن اس بات کا خیال کر کے کہ شوہر کیانے کا وقت ہے گرم پانی کی ضرورت ہے اس کو کھانے کی ضرورت ہے اس کو چائے کی ضرورت ہے اس کو تو پہلے سے بنا کر رکھو اتنے بچ کر اتنے منٹ پر میرے شوہر آتے ہیں یا پانچ منٹ پہلے پانچ منٹ بعد دس منٹ پہلے دس منٹ بعد آتے ہیں تو میں پہلے سے تیار ہو کے بیٹھوں تیار ہو کے رہوں ان کے استقبال کے لیے وہ آئے ان کو خوش حامدیت کہوں اور ان کی ضرورت کی چیز ان کے سامنے پیش کروں یہ پانی لیجئے ہاتھ مو دھو لیجئے فریش ہو جائیے چائے پیجئے کھانا آتے رہے کھانا کھا لیجئے کوئی اور ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی میں تیار ہوں اگر کوئی عورت اس طرح سے پیش آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے گھر میں کوئی کھٹ پٹ ہوگی لڑائی ہوگی یہ خیرن نہیں ہوگی لیکن اگر عورت ایسی ہو کہ ہر وقت مسلحہ بچھائے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے جوان شوہر ہے اس کا اس کو ضرورت ہے اپنی جنسی زندگی کی تکمیل کے لیے تو وہ اس میں آڑے آ رہی ہیں کہیں نماز کو لیے بیٹھی ہوئی ہے کہیں روزے کو لیے بیٹھی ہوئی ہے تو تو ظاہر ہے کہ وہ اگر ڈانٹ پٹ کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے تو اس کی مار پیٹ کو شریعت جرم نہیں مانتی ہے اس لیے اجازت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے کی ضرورت محسوس کی اور فرمایا بغیر اجازت لیے نفلی روزہ نہ رکھو ایسے ہی ان کے کام کو ٹال کر نفلی نماز نہ پڑھو جب دیکھو کہ ان کا کام ہو گیا ہے یہ چلے گئے اپنے نفلی نماز پڑھو کون تمہیں بنے کر رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے دیکھئے ہمیں اس سے بڑی نصیحت ملتی ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی